تو فور گراب بھی ورات کولی اور سوریہ کماری آدب کو بہترین بلے باز مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت بنام نیدلینڈ کے دوانی مقابلے میں بھارتی ٹیم نے ایسا کرشما کیا جس گلتے بھارتی ٹیم نے کافی زیادہ ترقی کر لیا ہے آئی سی سی رینکنگ میں جیہاں دوستو آئی سی سی مینس ٹی 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 ورلکپ دوہزار بائس کا مقابلہ بھارت اور نیدلینڈ کے بیچ میں کھیلا گیا تھا جس کو بھارتی ٹیم نے چھپن نونوں سے جیت لیا اس مقابلے میں کے پرمک بلے باز سے سوریہ کماری آدب اور ہمارے بھارتی ٹیم کے رن مشین ویرات کولی دوستو آپ سب ہی کو بتا دے اس مقابلے میں ویرات کولی نے بھی اردشہ تک لگایا اور سوریہ کماری آدب نے بھی بہترین اردشہ تک لگایا دوستو دونے ہی بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کی جس کا فائدہ بھارتی ٹیم کو کافی بہترین طریقہ سے ہوا دوستو اسی دونوں پاریوں کی بودولت پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے ٹی ٹوینٹی ورلکپ کے نمبر تین کے سب سے بہترین بلے باز سوریہ کماری آدب جیہاں دوستو آئی سی سی ٹی 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 رینکنگ میں نمبر تین پر آ چکے ہیں سوریہ کماری آدب اور ان کے ساتھ پیش کر رہے ہیں نمبر آٹھ کے بلے باز بھارتی ٹیم گرن مشین ویرات کولی جیہاں دوستو ویرات کولی کا آئی سی سی رینکنگ میں آ گیا ہے نام اور نمبر آٹھ پر پہنچ چکی ہے ان کی پاری صرف اور دو ایننگ میں اگر سوریہ کماری آدب اور کولی جائیں گے ٹاپ تری میں جیہاں دوستو سوریہ کماری آدف دو ہولیڈی نمبر تین کی پوزیشن پر ہیں نمبر ایک پر محمد ریزون ہے نمبر دو پر ہیں دوسرے بلے باز اور نمبر تین پر ہے سوریہ کماری آدف اور نمبر آنٹ پر ہیں بھار دیریم کے رن مشین ویراد کولی اگر اور دو ایننگ میں ان دونہ ہی بلے بازوں نے شیطانی بلے باز ہی کی دوستو سم آپ تو چکا ہے بھارت بنام نیدر لینڈ کا آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ کا توفانی مقابلہ دوستو ہائی لائٹس کے اگر ہم بات کریں تو اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے سکور کارٹ پر ایک سو اسی لنڈ رہا دیا تھے ایسے میں ان نے ٹارگٹ کو پورا نہیں کر پائی نیدر لینڈ کی ڈیانو اچھ پر نونوں سے بھارتی ٹیم کو شاندار جیت ملی تھی لیکن اس کے بعد جو مقابلہ ہواس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا سو پاکستان اور زمباوے کے مقابلے میں پاکستان جیسی بڑی ٹیم کو زمباوے جیسی ٹیم نے دھول چڑھا دی ایک رن سے اسی کے ساتھ پوائنٹ سٹیبل کی اگر ہم بات کریں تو بھارت اور سعود افریقہ کافی اوپر ہیں اور پاکستان نیچے چلی گئی ہے دوستو جو پاکستان بھارت کو ہرانے کے سپنے لے کر آئی تھی وہ خود زمباوے سے نہیں جیت پا رہی ہے اسی جیت کے چلتے بھارتی ٹیم نے آج نیدر لینڈ پر فتح حاصل کر لی ہے جس کے چلتے اب بھارتی ٹیم کے سیمی فائنل کے راستے کافی زیادہ آسان ہو چکے ہیں کیونکہ اب سیمی فائنل میں بھارتی ٹیم کو صرف ایک ہی جیت حاصل کرنی ہے وہ ہے ساؤت ایفریقہ اقلاف کیونکہ اس کے بعد تو زمباوے کے ساتھ ہے بھارتی ٹیم کا مقابلہ لیکن سب سے بڑا اب مقابلہ ہونے والا ہے ساؤت ایفریقہ اقلاف آج کے مقابلے کے سٹار بھلے پاس سے سوریہ کمار یادب جن کو مین آف دو میچ کا وارڈ بھی دیا گیا جو انہیں صرف 20 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئی اردشہ تک لگایا تھا اپنے 25 گیندوں میں اور ویرات گولی نے اس مقابلے میں بہترین ساٹھ انہوں کی پاری کھیلی تھی دوستو اب سب ہی کو بتاتے ہیں نیتر لینڈ کی ٹیم اتنے ٹارگٹ کے زیادہ پاس نہیں آ پائی کیونکہ شروعات میں ہی گیند بازوں نے بڑے بڑے وکٹیں لے کر نیتر لینڈ کو ڈھیر کر دیا تھا جس کے جلدے 56 سے بھارتی ٹیم کو شاندار جیت ملی تھی اور اسی جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم کا نٹرینڈ بیٹ بھی کافی زیادہ اچھا ہو چکا ہے اسی کے ساتھ آپ بھارتی ٹیم کے راسے سیمی فائنل کے لیے کافی زیادہ آسان ہو چکے ہیں اور بھارتی ٹیم جلدی پرویش کرنے والی ہے آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ 2022 کے سیمی فائنل میں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم انسال ٹی ٹی ورلڈ کپ جیت پائی گیا نہیں اس کا جواب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے چاہیں دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو ایک بہترین ٹیم مانتا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے ہوئے چاہیں دوستو سب آپ تو جگہ ہے پھارت اور نیدل اینڈ کا آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ کا توفانی مقابلہ تو آئی آپ سب ہی کو بتاتا ہے اس مقابلے کی پوری ہائلائٹ ٹاوس کے اگر ہم بات کریں تو رویش شرما نے ٹاوس زیدہ اس شاندار مقابلے میں اور بلے بازی کو چنا کیونکہ وہ اپنی بلے بازی کو دیکھنا چاہتے دیں گے کتنی خطرناک ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کی طرف سے کیل راہول اور رویش شرما سلامی بلے باز بن کر آئے لیکن آدھے یہ اس طریقہ سے ال بی ڈی بلی آؤٹ ہو کر رہے گئے پہلے سلامی بلے باز کیل راہول نورن بنا کر بارہ گینوں کا سامنا کرتے ہوئے اس مقابلے میں کیل راہول آؤٹ ہوئے تیسرے نمبر پر آئے بھار دینگران مشین ویرات کولی ان کا ساتھ دے رہے تھے کپتان رویش شرما اور دیکھتے ہی دیکھتے رویش شرما نے توفانی بلے بازی کی دوستو رویش شرما نے اپنی بلے بازی کو بہترین درگل سے آگے بڑھایا اور جڑ دیا اپنا اردشتہ کی سٹی ٹی ٹی مقابلے میں لیکن وہ ساتھ دے شتک کو شتک میں بدلنے سے پہلے ہی اپنی وکٹ گواہ بیٹھے پلاس ان کی اس گین پر بڑا شورتوں کھیل بیٹھے لیکن بہتر پر اس سرکس ایکرمن نے گیچ لپک لی دس جلدے سے مقابلے میں رویش شرما تیرپندر منا کر ان چالیس گینوں کا سامنا کرتے اپنی بڑی وکٹ گواہ بیٹھے دوستو ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے تھے سوریہ کماری آدف نمبر چار پر دوستو سوریہ کماری آدف نے آدھے ہی بہترین بلے بازی کا نمونا دکھایا مہدان پر چوکے لگانا شروع کیا ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے ہمارے بھارتی ٹیم کے رنمشین ویرات کولی دوستو دوسرا عرض شرطک پورا کیا ویرات کولی نے 35 گیندوں پر اس ٹی 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 ویڈ کپ کا دو مقابلوں میں دو عرض شرطک ویرات کولی کے نام رہے تو وہی سوریہ کماری آدف نے بھی آخری گیند پر چھککا لگا کر اپنا بہترین عرض شرطک پورا کیا ایک کامان رنوں کی پاری کھیلی سوریہ کماری آدف نے 33 رنوں کی پاری کھیلی روی شرما نے 62 رنوں کی پاری کھیلی کولی نے جس کے جلدے 119 سیرن لگا دیا بھارتی ٹیم نے دو ویکٹ کی لقصان پر ایسے میں 119 سیرن کے لکش کا پیچھا کرنے اُتری نیدرلینڈ کی ٹیم دوستوز آئیر سی بات ہے نیدرلینڈ جیسی ٹیم کے سامنے سکور کافی بڑا تھا جس کے جلدے بھارتی ٹیم نے پوری طریقہ سے گے بلے بازوں کو چیت کر کر رکھ دیا بھارتی ٹیم کی طرف سے دو ویکٹ کی آگزار پٹیل نے نکالے دو ویکٹ ارشیدیب سنگھ نے ایک محمد شامی نے ودو ارشیدیب سنگھ کے بعد اشوین نے ویکٹ نکلے اس کے جلدے مادر 123 رن پر ہی بھارتی ٹیم نے سمیٹ لیا پوری نیدرلینڈ کی ٹیم کو اور بھارتی ٹیم کو 56 رنوں سے اس مقابلے میں شاندار جیت ملی نیدرلینڈ کے قناب دوسرے مقابلے میں اپنے ٹی ٹی ورڈ کپ کے بھارتی ٹیم کو 56 رنوں سے جیت مل چکی ہے اور دو آر شنیے سے اس ٹی ٹی ورڈ کپ میں ابھی بھی بھارتی ٹیم آگے ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم اس سال ٹی ٹی ورڈ کپ جیت پائی گیا نہیں اس کا جب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کی شاندار جیت سے کچھ ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کیجئے دوستو سم آپ تو چکا ہے آئی سی سی ٹی ورڈ کپ 2022 بھارت بناب نیدرلینڈ کا توفانی مقابلہ دوستو اس مقابلے پہلے بلے بازی کرتے ہیں بھارتی ٹیم نے 189 رن سکور بورٹ پر لگا دیئے تھے اور نیدرلینڈ کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے 180 رن چھائیے تھے ایسے میں نے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے نیدرلینڈ کی ٹیم پوری طریقہ سے ڈھائے گئی بھارتی ٹیم کے سامنے دوستو پہلے سلائن بلے باد بھی کرنجی سنگھ ایک رن بنا کر آؤٹ ہوگا ہے بھونیشور کمار کی ہاتھوں تو ہی اکثر پٹیل کے ہاتھوں میکس داؤت سولہ رن بنا کر آؤٹ ہوگا ہے پھر اکثر پٹیل کے ہاتھوں بیس لیڈ سولہ رن بنا کر آؤٹ ہوگا ہے اشوین کی ہاتھوں ایکرمن سترہ رن بنا کر آؤٹ ہوگا ہے ٹام کوپر بھی ماتر نورن بنا کر اشوین کی ہاتھ آؤٹ ہوئے بھونیشور نے کپٹان ایڈورٹس کو نکالا ماتر پانتر پر جس کے چلتے ٹرنگل بیس بیگ تین شریز ایما سولہ کلاس انشونیہ ورمیک رن چوتہ رن بنا کر آؤٹ ہوگا ہے اور ماتر ایک سو تیس رن ہی بنا پائی نیتر لینڈ کی ٹیم بھارتی ٹیم کی سامنے نو وکیٹ کی لکسان پر جس گلتے بھارتی ٹیم نے چھپن رنوں سے توفانی مقابلہ جیت لیا دوست اس مقابلے میں شامی نے ایک وکیٹ نکالی اشری دیب سنگھ نے دو وکیٹ نکالے ان کے ساتھ بھونیشور کمار نے دو وکیٹ نکالے اکثر پٹیل نے دو وکیٹ نکالے چار گیند بازوں کے ہاتھ میں دو وکیٹ آئی اور ایک وکیٹ آئی شامی کے ہاتھوں جس گلتے بھارتی ٹیم کو شاندار جیت ملی تو دوستو آپ بھارتی ٹیم کی شاندار جیت کو ٹاس میں سے کتے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جوپ ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتا دیوے جائیں دوستو شروع ہو چکا ہے آئی سی سی مینس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2022 کا ایک اور دوبانی مقابلہ جو کی بھارت اور نیدہ لینڈ کے بیچ میں کھیلا جا رہا ہے دوستو اس مقابلے میں ٹاس کی اگر ہم بات کریں تو روئی شرما نے ٹوز زیت اور ٹوز زیت کا روئی شرما نے بلے بازی کو چنا اس وقت میں کیل راہول اور روئی شرما سلامی بلے باز بن کر آئے لہن بھارتی شریرن کی شروعات اس مقابلے میں قراب رہی دوستو اس سریر سے پہلے سلامی بلے باز گیل راہول لبی و آؤٹ ہو کر رہے گئے دوستو اس مقابلے میں روئی شرما نے بہترین اردشہ تک لگایا 35 گینوں کا سامنا کرتے ہوئے لیکن اس کے ٹھیک بات فریڈی کراسن کی اس گین پر سامنے کھڑے فیلڈر ایگرومین کو اکنی کیا ہے زیبیڑے جس کے چلتے روئی شرما تیرپن دن بنا کر ان چالیس گینوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی بڑی ویکیٹ گوا بیڑے دوستو ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے سوریہ کماری یادف اور پھار دیڈنگو یہاں سے واپس سے بڑا گیون دان ملا جس کے چلتے ویرات کولی توفانی گیر میں بلے بازی کرنے لگے جیسے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بلے بازی کی تھی یہیں بھی ویسی بلے بازی کی اور جڑ دیا اپنا توفانی اردشہ تک مادر سینٹیس گینوں پر اردشہ تک لگایا ویرات کولی نے لیکن ان کے سامنے سوریہ کماری یادف کی پاری نے آگ لگا دی میدان پر دو سوریہ کماری یادف نے بھی سانت چوکے وا ایک چھکا لگا کر مادر پچیس گینوں پر اکامن رنوں کی ناباک پاری کھلی سوریہ کماری یادف نے جو تاور توڑ بلے بازی تھی ان کے ساتھ باسٹ رنوں کی ناباک پاری کھلی ویرات کولی نے چوارلز گینوں میں جس کے جلتے ایک سو انہسی رن لگا دی ہیں بھار دیڈیم نے بیس اور میں اب نیتر لینڈ کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے ایک سو اسی رن لگانے ہیں دوستو آپ ویرات کولی اور سوریہ کماری یادف کی پلے بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو بھار دیڈیم کو شاندار جیت مل چکی ہے نیتر لینڈ یہ خلاف آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دوہزار وائز کی اپنے دوسرے مقابلے میں پہلے نیمے بھار دیڈیم نے ایک سو انیاسی رن لگا دیا دے دو وگٹ کے لقصان پر ایسے میں اتنے ٹارگٹ کو بھار دیڈیم کے قلاب نیتر لینڈ پورا نہیں کر پائی اور چھپن دنوں سے بھار دیڈیم نے شاندار مقابلہ جیت لیا دوستو اگر آپ بیس سوریہ کماری یادف اور ویرات کولی کو بہترین کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آج نیتر لینڈ کے قلاب بھار دیڈیم نے اتحاد رچا ہے دوستو اس کی مقابلے میں ویرات کولی، سروہی شرمہ اور سوریہ کماری یادف تین ایسے بلے باس سے تینوں نے اردشہ تک لگایا صرف کیل راہلے کے ایسے بلے باس سے جو نورن وناغر آؤٹ ہو گئے تھے دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں اسی مقابلے میں بہترین پاری کھیلی ویرات کولی نے ایک اور بار باسٹرنوں کی ان کے ساتھ روی شرمہ نے تیر پن رنوں کی پاری کھیلی اور سوریہ کماری یادف نے ایک کامن رنوں کی بہترین پاری کھیلی لیکن دوستو کیا آپ کو بتا ہے آج کے مقابلے میں مہا ریکارٹ بنا دیا ہے بھارتی ٹیم نے دوستو اس سے پہلے شروعاتی تین بلے بازوں نے دو ہزار آرٹ میں اردشہ تک کی پارٹنرشپ کی تھی اس کے بعد سے آج اتنے سالوں کے بعد تین بلے بازوں کے بیچ میں تین اردشہ تک لگے ہیں دوستو سوریہ کماری یادف اور روی شرمہ کے بعد بھارت گولی کی جو پارٹنرشپ تھی وہ اٹھیاندہ رنوں کی تھی صرف 42 گیندوں میں ہانگ کاؤں کے قلاب اور آج سب سے بڑی پارٹنرشپ ہو چکی ہے دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں ایسے میں دو بڑے ریکارٹ بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نیدر لینڈ کے خلاب بنا دیئے ہیں جس میں ہماری بھارت گولی کا نام ایک بارو ضرور کر دے جائیں دوستو شروع ہونے والا ہے بھارت بنام نیدر لینڈ کا آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائس کا ایک اور توفانی مقابلہ دوستو ٹی ٹی ورلڈ کپ کا تیسوہ مقابلہ ہے اور بھارتی ٹیم کا دوسرا مقابلہ ہے پہلا مقابلہ بھارتی ٹیم نے پاکستان کے خلاف چار وکٹوں سے جیتا تھا اب بھاری ہے بھارتی ٹیم کے دوسرے مقابلے کی دوستو نیدر لینڈ کی ٹیم کے ساتھ بھارتی ٹیم کا مقابلہ ہونے والا ہے سڈنی کرکٹ گراؤن میں